امام المتقین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بطاری کے دس رجب المرجب ایک سو پچانوے ہجری کو یوم جمع بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد آپ کے ولادت سے قبل نہ تھی اس لیے لوگ تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام کی کوئی اولاد نہیں یہ سن کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی انایت سے متعلق ہے اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے اور انقریب میرے یہاں مشہد امامت کا وارث پیدا ہوگا چنانچہ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہاں جو بچہ انقریب پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیم خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے بلا کر کہا آج تم میرے گھر میں قیام کرو کیونکہ خزرہ کے بطن سے آج رات خدا مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی جب رات آئی تو ہمسایہ کی اور چند عورتیں بھی بلائی گئی نصف شب سے زیادہ گزرنے پر یکا یک وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے یہ حال دیکھ کر میں خزرہ کو حجرے میں لے گئی اور میں نے چراغ روشن کر دیا تھوڑی دیر میں امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ مختون اور ناف گریدہ ہیں ولادت کے بعد میں نے نے نہلانے کے لیے تشت میں بٹھایا اس وقت جو چراغ روشن تھا گھل گیا مگر پھر بھی اس حجرے میں روشنی برقرار رہی اور اتنی روشنی رہی کہ میں نے آسانی سے بچے کو نہلا دیا تھوڑی دیر میں میرے بھائی امام رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے میں نے نہایت اجلت کے ساتھ صحبزادے کو کپرے میں لپیٹ کر حضرت کی آگوش میں دے دیا آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسا دے کر مجھے واپس کر دیا دو دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہی تیسرے دن جب آنکھیں کھلی تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی پھر دائیں بائیں دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا میہے دیکھ کر سکت متعجب ہوئی اور میں نے سارا ماجرہ اپنے بھائی سے بیان کیا آپ نے فرمایا تاجب نہ کرو یہ میرا فرزند حجت خدا اور وسیع رسول حدیعہ ہے اس سے جو اجائے بات ظہور پذیر ہوں ان میں تاجب کیا